دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ حجرِ اسود ہی ایک ایسی جگہ ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے اور اس کو چوما جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو چوما اور ہم بھی چومتے ہیں سنت سمجھ کر کیونکہ وہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے جو کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے وہ بات تو بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ درست ہے اور ایسا کرنا سنت ہے اس کو بوسا لینا سنت ہے اس سے گناہ بھی ماف ہو جاتے ہیں لیکن یہ جگہ جس کو لوگ چوم رہے ہیں اور ہاتھ لگانے کے لیے بیتاب ہیں اور ترس رہے ہیں یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا تھا اور ان کی والدہ نے اندر جا کر حضرت علی کو جنم دیا تھا مجھے پوری امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے نصیب میں بھی حج اور عمرہ کرنے کی سعادت لکھیں گے اور جس انسان کی قبولیت ہو جائے میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے نصیبوں کے پیچھے ہمارے نصیب بھی کھول دے آمین اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب آپ نے کر لینا ہے اور جو لوگ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں گے اللہ پاک اس کو مکہ اور مدینہ کی زیارتیں ضرور نصیب کریں گے انشاءاللہ